بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج یکم اپریر بروز جمعیران ہم بات کریں گے چند اہام ایشوز پر مریم نواز کا اچانک بیماری کا ڈراما اور ڈاکٹر ادنان کا پہلی فلائٹ پکڑ کر لندن سے جاتی عمرہ تشریف لانا مریم نواز کی گہری خاموشی اور باہر جانے کی تیاری اس پر بات کی جائے گی ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ نواز شیف اور مریم نواز کی اسلامباد ہائی کورٹ میں جو اپیلے تھیں جو کافی عرصے سے پینڈنگ تھی اس پر نیب نے کاروائی شروع کر دیا نیب نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست بھی فائل کی ہے اس پر بھی بات کریں گے مریم نواز کی جو ترجمان ہے مریم اورنگ زیب ان کا بڑا جو ہے وہ سٹرونگ ریاکشن آیا اس پر انہوں نے چیخم پکار شروع کر رکھی ہے آپ کو یاد ہو ناظرین تو مریم نواز کی سات سال کی صدا ابھی باقی ہے سات سال کی قید ابھی باقی ہے جس بنیاد پر جو ہے وہ ازادانہ طور پر باہر گھوم رہی ہے والد صاحب کی جو ہے وہ دیمارداری کے لیے انہوں نے بیل حاصل کی تھی لیکن اب وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ غلط نہ ہوگا کہ مریم نواز کے سر پر جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی اب بچنا شروع ہو گئی ہے مریم نواز بجلے تین چاہ روز سے بیماری کا بہانہ بنا کر خاموش ہے پہلے بھی آپ کو یاد ہو کہ جب مریم نواز کو نیف سے رہائی ملی تھی تو وہ اسی طرح سے خاموش ہو گئی تھی اب بھی آپ دیکھیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ سے زمانت حاصل کرنے کے بعد وہ پھر سے خاموش ہو چکی ہے یہ کہا جائے کہ بیماری کا انہوں نے بہانہ بنایا یا کوئی اور وجہ ہے اس پر آگے کر کے بات کریں گے لیکن مریم نواز اس وقت بلکل خاموش ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے جو نو مہینے بھی خاموش رہا تھا اور اب جو ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی بلکل خاموش ہے کوئی ان کی جانب سے یہ ٹرینڈ نہیں چل رہا کوئی حکومت پر تنقید نہیں ہو رہی کوئی پی ڈی ایم پر بات نہیں ہو رہی کوئی سیاسی گفتگون نہیں ہو رہی لیکن اس سب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کئی تجزیہ کاروں کو کہنا ہے کہ اس خاموشی کی بڑی وجہ ہے راہے فرار اختیار کرنا ملک سے بھاگنا مریم نواز نے سارا بیماری کا ڈراما جو ہے وہ اسی لیے اختیار کیا ہے کہ وہ جو ہے اب ملک سے فرار ہو جائیں ایسا میں نہیں کہہ رہی ایسا حقائق بتا رہے ہیں ایسا کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے ڈاکٹر نال مریم نواز کا ٹیپی معاینہ کرنے جاتی عمرہ تشریف لا چکی ہیں آپ کو یاد ہو ناظرین تو یہ وہی ڈاکٹر ادنان ہے جنہوں نے نواز شریف کو ایک ہزار بیماریاں لگوائی تھی اور ایسی ایسی بیماریاں لگوائی تھی جو کہ لا علاج تھی اور اگر ان کا علاج جو ہے وہ ایک دو دن میں نہ ہوتا تو شاید نواز شریف جو ہے وہ آج ہم میں موجود بھی نہ ہوتے ایسا کہنا تھا ڈاکٹر ادنان کا پلیٹ لیٹس کا اتار چرہو ہم نے دیکھا دل بند ہو رہا تھا دماغ پھٹ رہا تھا پاگل ہو چکے تھے نواز شریف صاحب اور بلکل وہ ایسا لگ رہا تھا کہ موڈ کا فرشتہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی چل رہا ہے اگر وہ پاکستان رہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر ادنان جو ہے ان کو لا علاج بیماریوں کا علاج لندن میں موجود ہے یہ کہہ کر لندن لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے اب پھر سے وہی ڈراما ہونے والا ہے ڈاکٹر ادنان صاحب آ چکے ہیں اور مریم نواز کے پلیٹ لیٹس کے اتار چرہو کے بارے میں خبریں دے رہے ہیں کہ مریم نواز کو بھی وہی بیماری ہے جو کہ نواز شریف کو تھی اور ابھی مزید کئی ایسی بیماریاں جو ہیں وہ ڈاکٹر ادنان بتائیں گے جس کا علاج دنیا بھر میں کئی مینیاں پاکستان میں تو بلکل بھی نہیں ہے لیکن آخر کار ہونا کیا ہے اس کا علاج بھی جو کہ لا علاج بیماری ہوگی کہیں نہ کہ انہوں نے لندن کے کسی کونے میں اس کا علاج دریاف کیا ہوگا اور پھر وہ اپنے ساتھ مریم نواز کو لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہی نون لکھی ہمیشہ سے پلاننگ رہی ہے کہ جب ان کے گرد اداروں کا گھیرہ تنگ ہونے لگتا تھا جب ان کے خلاف کوئی کروائی ہونے لگتی ہے تو یہی طرح سے بیماریوں کا بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں شیواز شریف آلویڈی زمان کلینے کے قریب قریب ہیں اور حمزہ شیواز بھی جو ہے وہ اب سیاسی میدان میں انہوں نے بقاعدہ پھر سے قدم رکھ دیا ہے اور یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ حمزہ شیواز جو ہے وہ وزیالہ پنجاب کا حدہ سنبھلنے والی ہیں اب درہ بات کرتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف کی اپیلوں پر ایونفیل ریفرنس اور الادیزیہ ریفرنس نواز شریف کو سزا ہوئی دس سال جبکہ مریم نواز کو سزا ہوئی سات سال جس کا میں نے پہلے بھی جو ہے وہ ذکر کیا الازیزیہ ریفرنس میں صرف نواز شریف کو سات سال کی سزا ہوئی تھی پہلے بھی ان کے کیسز ڈیلے ہوتے رہے ہیں مختلف وجوہات بتائی جا رہی تھی نواز شریف پیش نہیں ہوتے تھے حدالت میں لیکن اب جو ہے نیب نے ان کیسز پر ارلی ہیرنگ کی درخواست فائل کر دی ہے نیب نے جو درخواست فائل کی ہے اس میں موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ کرپشن کیسز جتنی بھی کرپشن کیسز ہیں ان پر جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پر سماعت ہو لیکن یہ وہ کیس ہے جس پر دسمبر کے بعد جو ہے وہ آج تک ایک بھی سماعت نہیں ہوئی انصاف کے تقاضی کو پورا کرنے کے لیے درخواست جلد سے جلد سماعت کے لیے مقرر کیجئے یہ نیب نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کی ہے اور آپ کو یاد ہو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا پہلے اسی اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اسلامباد نواز شریف کو ریلیف دیا تھا آٹھ ہفتوں کا اور یہ سوچا تھا کہ شاید وہ واپس آ جائیں گے کیونکہ جو معزیز ججز کا پینٹ تھا ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ایک سے دو دن کے اندر اندر نواز شریف جو ہے وہ لندن نہ گئے اور کئی مر مر آ گئے تو سارے انظام جو ہے وہ عدالتوں پر پاکستان پر حکومت پر آ جائے گا اور پھر جس طرح کے ہنگامے شروع ہوں گے اس کا سامنا بھی عدالتوں کو اور حکومت کو ہی کرنا پڑے گا تو اس لیے انہوں نے ریلیف تو نواز شریف کو دیا لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نواز شریف نے جو ہے وہ آٹھ ہفتوں کے بجائے جو ہے وہ آٹھ سال واپس نہیں آنا اب نیب جو ہے وہ ذرا ایکٹیو ہو چکی ہے انہوں نے جو ہے وہ یہ درخواست فائل کی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس پر سمارت کی جائے اور ڈیلی بیسیز پر اس پر سمارت کی جائے لیکن ناظرین اب یہ بات یہاں قابل ہے کہ وہ کیسیز ہیں جن پر آلویڈی کروائی مکمل ہے سزائیں مل چکی ہیں اور اس پر جو ہے وہ مزید کروائی اب کوئی باقی رہی نہیں ہے کوئی ایسی کوئی ایسا کیس نہیں ہے یہ جس پر کوئی لمبی چھوڑی کروائی ہوگی گواہان بھلائی جائیں گے پھر فیصلہ ہوگا کیونکہ فیصلہ بھی آلویڈی ہو چکے سزائیں بھی مل چکی ہیں مجرمان بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب ہونا کیا ہے اب جیسے ہی نیب کی نپیلوں پر سمارت ہوگی ایک سے دو دن اس پر سمارت ہوگی اور مریم نواز پر وہ پھر سے گرفتار ہو جائیں گی لیکن یہاں یہ بات آپ کو بڑے اچھے سمجھ آ چکی ہوگی کہ ڈاکٹر ادنان کا اچانک جاتی عمرہ آنا اور مریم نواز کا بیماری کا ڈراما کر کے خموشی تیار کرنا حلال کو کس جانب لے کر جا رہا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ مریم نواز سے الہگی کا اعلان کر چکی ہے مریم نواز بھی پیپلز پارٹی سے الہگی کا اعلان کر چکی ہے اور پیپلز پارٹی کے یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز کا جو سک پیانیاں ہے اس کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے حمدہ شہباز سے جو ہے رابطے بڑھائے جا رہے ہیں اور مولانا صاحب بھی کہیں کہ خود کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ الہگ کر کے رکھیں گے کیونکہ ان کو پی ٹی ایم کے بغیر تو وہ بھی خالی کچھ نہیں ہے ان کے اپنی جماعت ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکی ہے شہباز شہب زمانت کے بالکل قریب ہیں اور حمدہ شہباز بھی جو ہے وہ اب سیاسی میدان میں آ چکی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز نے خموشی اختیار کی اور یہ جو ڈاکٹر ادنان صاحب اچانک سے جاتی عمرہ آئے ہیں تیب بھی معاینہ کرنے یہ پھر سے جو ہے وہ پلیڈ لیکس کا ادار چرہاؤ ان کا شروع کریں گے اور ایک ایسی لاعلاج بماری لگائیں گے مریم نواز کو جس کا علاج پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے صرف لندن میں موجود ہوگا اور مریم نواز کو جو ہے وہ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے ساتھ ہی ناظرین اس کے ساتھ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو ساتھ شیئر کرتے رہوں گی لیکن آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کرونا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے بہت ایکٹیو ہو چکے اور ہمیں نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے تو ایسا بھی اس کو فالو کرو ایک ماس ضرور لگائیں کیونکہ ذرا سی بھی بیٹھتے آتی جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے جو ایٹ گیٹ لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی بہت دکسان کا بائیس بن سکتا ہے شکریہ